نمسکار بہت بہت سواغت ہمارے چینل میں میں ہوں شہب گریز دوبے آج کی ریسپی لے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے بڑے کمال کی پینپل سلائس بڑے آسانی سے بنائیں آپ لوگ گھر پر جو ہم مارکر سے خریدتے ہیں تین والی گوس کی جگہ آپ گھر پر بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کو کافی لانگ ٹائم تک رکھ سکتے ہیں پندرہ دن تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں پریس پینپل سلائس اپنے گھر پر بنائیں رائت اور کچھ بھی آئیٹم آپ کو بانا نا ہے تو پینپل سلائس مارکر سے خریدانی کی ضرورت نے آپ خ Wrestle خرہ پر 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 بڑے پی نا پل کو چیل کے بنا سکتے ہیں تو چلی بتاتے آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو الفرید میںہ لگتے ہیں تو دہی کے اندر جب فریس پینپل جاتا تو اس سے کڑوا ہو جاتا رائیتا تو کبھی فریس پینپل چوب کر کے رائیتے میں نہیں ڈالنا چاہیے پینپل کو آپ اس طریقے سے چھیل کے اگر آپ کو سلائز نہیں تو اس کو آپ پکا تو لئی اور اس کو چلی آپ لوگ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پکانا ہے اور یہ آپ چھیل لیتے ہیں چھیلتی سے ہمیں ایک دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ورنی چھلنا چاہیے اور اس کا جو کانٹا ہے وہ نہیں رہنا چاہیے اور آپ کا اگر بیسٹیج ہو تو اس میں دھاگے جیسے ہوتے ہیں کالا کالا ہوتا ہے اس کو نکال دینا ہے اور آپ پہلے سے تھوڑا سا وہ چھیلے اس کے بعد میں جو دکھ رہے ہیں کہ کالے کالا دکھ رہے ہیں اس کو ہم بعد میں چھیلیں گے رکھوڑا سیاست ہے یہ ہمارا جو کالے کالا کالا ہوتا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس کو جوس بنا سکتے ہیں یہ چھلے کے اس کو جوس بنارے ہیں بپورا کے چھلے د doctor کہ کو مرائے ہیں اور پائناپل پر پورا کہیں ملے ہمارے اس میں کالا داگ نہیں ملنا اس کو ہم نے پورا چھیل لیا ہے اب اس کے بتuur جو تو ہم نے چھل کرے ہیں جو چھلains کو جوس کریں جوس بنا سکتے ہیں یہ اس طرح سے چھل لینا ہے ایک دیکھیں ہم جوس بنا سکتے ہیں ہمارا جوس میں کامے آ جائے گا اور جو بو والا ہے اس کا ہٹا دیں گے یہ دیکھئے اور اس کے ہم سلائس کاٹ لیں گے کالا نہیں رہنے چاہیے وہ پرائیتی میں اچھا نہیں لگتا کھانے میں اور اس طریقے سے اس کے ہم سلائس کاٹ لیں گے دیکھئے ایک سائج کی سلائس کاٹ کے بیچ میں جو ڈنٹھل جیسا ہاتا ہے ہار ہوتا ہے یہ دیکھئے سہرہ پائنپل فریس سے ہی کاٹنا ہے اور بیچ میں اس میں کھول کرنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی سمپل ہے اور بڑے آسانی سے گھر میں بنایا جائے سکتا ہے اور اس کو آپ کو بتایا آپ فریج میں رکھیں تو پندہ دن پر باہر چار پاند دن پر اس کو رکھ سکتے ہیں اور پائنپل فریس اگر ہم رائیتی میں ڈالتے ہیں تو اس سے ہمارا رائیتہ کڑوا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اس طریقے کی چیز لے لیں اگر یہ نہیں ہے تو چاکو سے نکال لیں ایسے کٹر ہو تو کٹر لے لیں یہ ہمارا نوجل ہے اس سے ہم نے نکال دیا یہ دیکھئے اس طریقے سے دبائیں گے تو یہ نکل جائے گا یہ دیکھئے یہ نکل جائے گا اس کا یہ ایسے نکل جائے گا یہ دیکھئے یہ نکل گیا بس یہ نکال کر اور اس کو ہمیں پکا لینا ہے چلی بات پکائیں گے کیسے یہ ایسے سارے پینپل کر لینا ہے یہ دیکھئے مارکٹ جیسے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اس کو آپ لانگ ٹائم نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ نے کچھ ڈالا نہیں کیا اس لئے جادہ دن ہی اس کو آپ باہر نہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کو پیک کیا جاتا ہے تاکہ ہوا نہ لگے ہوا لگے گی تو خراب ہو جائے گا اس کو ایر ٹائٹ کنٹڈین میں بھی آپ فریج میں پندہ دن رکھ لیں گے کچھ نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے سارے اینسی نکال لیں گے اس کے ہم ہمارا پینپل کر سلائے سکتے ہیں اس کو ہم پکائیں گے چلیے یہ دیکھئے سارے اینسی نکال دیں گے ہم یہ نکل گئے دنٹل جیسے ہیں اس کو چاہو تو آپ چوس میں ڈال دو چاہو تو بیسے کھانے میں وہ اچھا لگتا ہے لیکن ہارڈ ہوتا ہے تو چلیے ہم نے تھوڑا سا پانی لیا اس میں پانی ڈالا اور اس میں ہم سکتے ہیں ہمارے لئے ہم نے پانی اس میں لیا ہے دو سو ایمل پانی لیا ہے سکتے ہیں پچاس گرام سکتے ہیں اور یہ ہم پینپل کر سلائش ڈال دیں گے پر ہم نے پینپل کر سلائش ڈال دی ہے یہ دیکھئے بہت اچھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس میں رائے کی بہت دے رہا ہم آئک نہیں لیا ہے یہ پانی پل سلائش کو پکا لیتے ہیں اس کو پکانا ہے دس منٹ کری پکانا ہے دس منٹ میں پک جاتا ہے کلر چینج ہو جائے گا اس کو پکنے دیتے ہیں دس منٹ پکائیں گے اس کا آٹومنٹک کلر چینج ہو جائے گا اس طرح سے کلر ہو جائے گا یہ پک چک ہی ہے یہ پورا پیلا جیسا ہو جائے گا یہ پک گیا ہے یہ اس طریقے سے ہمیں پکا لینا تو یہ ہمارا پانی پل سلائش ریڈی ہماری ریس بی اچھی لے کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا تینک یو دن نگان